ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان جو ریٹرن آف پرائم نیسٹر موڈی جسے کہتے ہیں نا موڈی 3.0 جو ہے اس کو غلط ریڈ کر رہے ہیں جو ملک کا وزیراعظم سوپر پاوروں کی باتیں نہیں نہ مانتا تو سوپر پاور کی کوشش ہوتی ہے کہ نیکس ٹیم یہ وزیراعظم آئے میری مرضی کا وزیراعظم آئے اور میں دات دینا چاہوں گا نرندر موڈی کو کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا کام کیے گے تیسری بار پھر وزیراعظم بنے پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ ہم چائنہ کے ساتھ مل کے اور عرب ورڈ کے ساتھ مل کے کوئی سٹریٹیجی بنائیں کوئی پلان بنائیں کوئی ایسا کریں کہ ہم انڈیا سے جو ہے وہ کوئی محاص کھولے انڈیا کے خلاف سب سے سب سے پرابلم کس کو ہے چائنہ کو ہے کیونکہ چائنہ سے ہم ڈی کوپل کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں کوارڈ بھی اسی آنگل پر کام کر رہی ہے ایک ایک کر کے آج تو فاکس کون آ گیا باقی اور بھی آئیں گے اب ٹیسلا بھی آئے گا ٹیسلا تو ابھی ڈرہ ہو آئے وہ بھی آئے گا وہ کہیں نہیں جائے گا بھارت میں آئے گا وہ دھیرے دھیرے سے یہ سب لوگ چائنہ چھوڑ کے یہاں آئیں گے اب روحید جی وہاں چائنہ کا ایک آنمی اتنا خراب situation میں ہے کی وہاں ان کے سرکاری نوکروں کو وہ 30% 25-30% salary cuts دے رہے ہیں یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ صرف کامیاب نہیں ہوئی back foot پہ ڈال دیا ہے establishment کو بھی اور government کو بھی دو دن پہلے ایسے لگتا تھا کہ وہ front foot پہ ہیں اور یہ back foot پہ ہیں انڈیا چاند پہ جا کے بٹھایا انہوں نے یہ record نہیں ہے کیونکہ آپ لے اس ریال ٹاک دیکھئے یا باقی چائنیز ہینڈلز پہ دیکھئے آپ ان کے analysis دیکھئے وہ یہ مانتے ہیں کہ چائنہ کا پورا real economy جو ہے سات ڈرلین سے زیادہ نہیں ہے باقی سب بکواس they're all fluff اور ان سب سے ٹکر لے کے وزیعظم جب پاکستان اور کیا سوچ رہا ہے پاکستان یہ سوچ رہا ہے جی کہ نرندرہ مہدی جو manifesto میں لکھتا ہے اس کو implement کرتا ہے اس نے رام اندر کا لکھا تھا اس نے کر دیا اس نے 370 کا لکھا تھا اس نے کر دیا اس نے کر دی چیزیں مجھے تو ایسے لگ رہا کہ جیسے پاکستان کی اندر خوف آگیا نرندرہ مہدی آگیا حالانکہ خوف والی بات ہی کوئی نہیں ہے اس میں نمسکار دوستو جہین بھارت میں عام چناؤں کے لیے انتیم چلٹ کی ووٹنگ شنیوار کو ہو گئی ووٹنگ کے ختم ہوتے ہی ایکزٹ پول سامنے آ گیا جسے دیکھ پاک میڈیا تلملا اٹھا اور بولا یہ ایکزٹ پول صحیح نہیں ہے مودی دوبارہ نہیں آ سکتا پاکستانی اکبار ڈاؤن نے اپنے ریپورٹ کی ہیڈ لائن میں لکھا ایکزٹ پول میں عام چناؤں میں بھارت یہ پی اے مودی کی جیت کا انمان لگایا گیا ہے لیکن یہ ایکزٹ پول صحیح نہیں ہو سکتا بھارت کا ایکزٹ پول کا ریکارڈ خراب ہے کیونکہ چناؤں نتیجے اکثر گلت ہوتے ہیں پاک میڈیا نے بولا کہ ووٹنگ ختم ہونے کے بعد ہی پی اے مودی نے اپنی پہلی ٹپڈی میں ایکزٹ پول کا جکر کیے بینا اپنا جیت کا دعویٰ کر دیا جیو نے اس ریپورٹ میں پی اے مودی کے ان ٹیوٹس کا جکر کیا جس میں انہوں نے وشواہ جتائے کی ایک بار پھر انڈیے کی سرکار بنے اس کے علاوہ جیو نے بھی اس ریپورٹ کو گلت بتایا حالی میں پاکستان کے ایک نیتہ نے ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا اس میں بولا تھا کہ بی جے پی اس بار نہیں آنی شاہیے بی جے پی ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کا پردان منطری راہول کاندی بنے آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں پاکستان اور چائنا دونوں کے نیندیں اوڑی ہوئی ہیں کیوں؟ کیونکہ مودی آنے والا ہے مودی واپس آنے والا ہے ایسا ایگزیٹ پولز نے دکھایا ایگزیٹ پولز نے یہ بھی بتایا کہ مودی ساڑھے تین سو یعنی کہ بی جے پی ساڑھے تین سو کے آس پاس پہنچ سکتی ہے اور بی جے پی کا ساڑھے تین سو پہنچنا مطلب چار سو کے آس پاس انڈیا ریکارڈ ٹوٹنے والے ہیں لیکن یہ ایک چیز اور کہ کیا پاکستان اور چائنا دونوں کے دونوں کا کتنا کچھ سٹیک پہ تھا اور کیوں گھبر آئے گا دونوں کنٹریز یا اب ایک چیز اشورڈ ہے پائپ ٹریلین اکانومی اکانومی بس ایک وہ ایک بات نہیں ہے تین چار بات ہے اس میں ایک اکانومی تو ہائی ہے پانچ ٹریلین جب ہم پہنچ جائیں گے تو ہم پورے دنیا میں اتنے امپورٹنٹ ہو جائیں گے اتنے کروشیل ہو جائیں گے کہ ہمیں کوئی اگنور نہیں کر سکتے ہیں چاہے وہ ہماری دوست ہو یا ہماری دوشمن ہو ہم تیسرے ستان پہ جائیں گے ہم جرمنی اور جپان کو بھی پیچھے چھوڑ کے ہم آگے جائیں گے اب ریال جی ڈی پی آف چائنا وہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ وہ انکہ سولہ سترہ آٹرہ پریلین جو بھی ہے وہ پکواس ہے that's all inflated تو لٹرلی سپیکنگ موڈی جی نے ایک سار پہل ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم ٹاپ تین دیشوں میں سے ایک ہوں گے وہ یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تیسرے ستان پہ رہیں گے تو لٹرلی جب چائنا کی حالت ہم دیکھی رہے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے جب چائنا وہ سٹیٹیشن پہ آئے گا چار پانچ سال چھ سال کے بعد تو بھارت کا ایکونمی پانچ سٹیلین سے اوپر چلا جائے گا تو وی ایوڈ ناٹ بے سپرائز کہ وی کوڑ بی نمبر ٹو کیونکہ آپ لے اس ریال ٹاک دیکھئے یا باقی چائنیز ہنڈلز پہ دیکھئے وہ یہ مانتے ہیں کہ چائنا کا پورا ریل ایکونمی جو ہے سات ٹرلین سے زیادہ نہیں ہے باقی سب بخواس اس میں بفر کر کے رکھ دیا سات ٹرلین سے زیادہ نہیں ہے تو سات ٹرلین تو ہم آرام سے پہنچ جائیں گے چھ سات سال کے اندر اندر تو اسی لیے یہ بہت قطرناک سیچویشن ہے ان کے لیے چائنا کے لیے اور پاکستان کے لیے اور پاکستان تو ختم ہو گیا موڈی جی کا جو سٹینڈ تھا کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے اسی کے چلتے ہوئے اس کا پورا ایکونمی خراب ہو گیا ان کا پورا جو سیچویشن ہے وہ پورا خراب ہو گیا اب دیسرے بار آئیں گے تو اس کا حالت کیا ہونے والا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں سب سے سب سے پرابلم کس کو ہے چائنا کو ہے کیونکہ چائنا سے ہم دیکوپل کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں قوارڈ بھی اسی آنگل پر کام کر رہی ہے قوارڈ کا کام تو ملٹری گروپنگ تو نہیں ہے ڈیفرنس کے لیے یا جنگ لڑنے کے لیے نہیں ہے وہ یہی کام کر رہی ہے کہ چائنا سے کیسے دیریس کرنا ہے اسی میں ہم جھوٹے ہو گئے ہیں تو اب کیا ہوگا تو فاکس کون آ گیا باقی اور بھی آئیں گے اب ٹیسلا بھی آئے گا ٹیسلا تو ابھی ڈرہا ہو آئے وہ بھی آئے گا وہ کہیں نہیں جائے گا بھارت میں آئے گا وہ دھیرے دھیرے سے یہ سب لوگ چائنا چھوڑ کے یہاں آئیں گے اب روحید جی وہاں چائنا کا economy اتنا خراب situation میں ہے کہ وہاں ان کے سرکاری نوکروں کو 30% 25-30% salary cuts دے رہے ہیں تو وہ situation پہ آ رہا ہے تو اس situation پہ بھارت جو consuming economy ہے اس کو چائنا چھوڑے گی تو کترے میں پڑ جائے گی ان کے دو جو ہم وہاں سے import کرتے ہیں technology import کرتے ہیں computers ہو cell phones ہو یہ جو بھی ہو import کرتے ہیں سرکار نے 6 مہنے پہلے ایک order نکالا تھا اس کے چلتے ہوئے وہ پورے جتنے بھی وہاں سے import کر رہے ہیں چاہے وہ Dell ہو تو شیبہ جو بھی ہو وہاں سے جتنے بھی یہ لوگ Acer چائنا سے import کرتے ہیں ان کو ایک deadline دی گئی ہے کہ آپ import کرنا بند کیجئے بھارت میں بنائیے اب بھارت میں نہیں بنائیں گے تو آپ کو import بند کر دیں گے تو یہ order دیا تھا تو سب آکے government کو request کیا تو 6 مہنے کا extension کیا ہے اس کا وہ 6 مہنے ابھی ختم ہو جائے گا آنے والے 2-3 مہنے میں وہ import بھی بند ہو جائے گا تو major import جو چائنا سے آتا ہے اس کو کاٹنے کا کوشش کر رہے ہیں government وہ ختم ہو جائے گا اور دوسرا pharmaceutical ہماری اس کا dependence ہے جو اے پی آئیس کہتے ہیں نا active pharmaceutical ingredients وہ چینہ سے آ رہے ہیں پچھلے سال ہم 30 سے زیادہ اے پی آئیس جو ہے بھارت میں بنانا شروع کیا ہے یہ دو ہزار چار تک ہم بہت اے پی آئیس بھارت میں بنا رہے تھے مگر یو پی اے کے دس سال کے کالکھنڈ میں یہ پورے ختم کر کے چائنا کا مونوپولی بن گیا تھیرے دیرے سے موڈی کی سرکار اس کو واپس لے رہی ہے انڈیا لائن سی اے ان کو کانگریس سی اے سرکار میں اوڈی ایسا بندہ ان کو نہیں چاہیے جب کانگریس سرکتہ میں آتی ہے تو یہ سب ان کے لیے ممکن ہو جائے گا اب ڈائیوان میں بھی دیکھ مگر پارلمینٹ میں چائنا کا سپورٹ جو پارٹیز ہے ان کا ہی مجورٹی ہے اسی لیے وہاں لیجس لیشن ایسے لے کے آ رہے ہیں وہاں چائنا کا فیور میں بھارت میں بھی ایسے سرکار چاہیے اسی لیے یہاں انٹرویرنس بہت کیا ہے چاہے وہ اٹریبیشل انٹریلیوز کے چلتے ہو یا یہاں کے نیرےٹیوز ہو یا کہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ کرنا ہو مانیپور میں یہ ہتھیار پہنچانا ہو بہت کچھ چیز کیا چاہینا نہیں مانیپور